آئیے کچھی گیری کا اچار بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر موسم کے حساب سے اچاری آم لے لیے ہیں یہ دیسی اچاری آم ہیں یہاں ہم نے دو کلو آم لیے ہیں اور انہیں سب سے پہلے آپ دھولی جئے اور کاٹ کر اچھے سے خوش کیجئے یہاں ہم نے انہیں چار پیسیز میں لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور ایک باسکٹ میں رکھتے ہوئے آپ ان کو خوش کیجئے جیسے ہی یہ خوشک ہو جائیں اس میں ہم دو بڑے چمچ کھانے کے نمک ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ڈالیے اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ ہلدی شامل کر دیں اور ہلدی اور نمک کو ڈال کر انہیں اچھے طریقے سے مکس کیجئے تاکہ یہ پیسیز پہ اچھے سے لیپ ہو جائے اور اب آپ ان پیسیز کو کسی بھی باسکٹ میں رکھ دیجئے تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اچار بنانے کے لیے ہمیں آم خوشک چاہیے اس میں پانی نہ ہو اور اب آپ باسکٹ کو کسی بھی کپرے سے ڈھام دیجئے ململ یا جالی کے کپرے سے آپ اس کو کور کر کے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب ہم اچار کے تیل بنانے کا پروسس شروع کریں گے اور ایک پین لے لیجئے اسے دھیمی آنچ پہ رکھئے اور اس میں تقریباً ایک لیٹر تیل ڈالیے اور تیل میں دو جوے لیسن کے ڈال دیجئے اور جیسے ہی لیسن کے جوے براؤن ہو تیل بلکل ریڈی ہو چکا ہوگا اور یہ براؤن ہونے پر تیل پک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسن کے جوے براؤن ہو چکے ہیں اور تیل بلکل ریڈی ہے اب آپ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے اب آپ ایک پین لیجئے اور مسارے تیار کیجئے اس کے لیے ایک پین لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میتھی دانا اور ٹو ٹیبل سپون کو لنجی ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ٹو ٹیبل سپون سوفٹ ڈال دیں گے سوفٹ ڈالنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون بسی ہوئی سرخ مرچے ریڈ چیلی فلیکس ٹالیں گے اور انہیں دھیمی آنچ پر فرائی کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے انہیں دھیمی آنچ پر فرائی کر لیجئے اور جیسے ہی یہ فرائی ہو جائیں انہیں چاپر میں پیس لیجئے کوشش کیجئے کہ بلکل پاورڈر نہیں بنانا ہے اب ہم اچار کی تیاری شروع کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چیک کیجئے کہ ہمارے آم بلکل ریڈی ہیں حلدی اور نمک لگے خوشک ہوئے اچاری آم کو ایک برطر میں ڈال دیجئے اور اب آپ اس میں مسالے شامل کریں سب سے پہلے یہاں ہم نے ون ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ ریڈ چیلی پاورڈر لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیسے ہوئے مسالے جو ہم نے چوپر میں پیسے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے تاکہ یہ آم کے پیسے پہ اچھے طریقے سے لیپ ہو جائیں اب ہم اچار بنانے کی اگلی تیاری شروع کریں گے اور ہم اس میں تیل ڈالتے ہیں تیل کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا اور اب مسالہ لگے آم پر تیل ڈال دیجئے اور تیل ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے اور یہ دیکھئے کہ اب آم کا اچار بلکل تیار ہے اور گرمیوں کے موسم میں اچار بہت ہی ذائقے دار لگتا ہے کھانے کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے امید ہے کہ آپ کو اچار کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اسے محفوظ کرنا ہے تو آپ شیشے یا پلاسٹک کا ایک جار لے لیجئے اس کو اچھے سے دھو کر خوش کیجئے اور اس میں اچار کو ڈال دیجئے اور کوشش کیجئے گا کہ آم کے ساتھ تیل برابر ہو سارے آم اس میں ڈوبے ہو تاکہ ہمارا اچار خراب نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ بہت ہی مزیدار سا اچار بلکل ریڈی ہے اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا لیجئے تاکہ آپ کو مزیدار سی ریسپیز ملتی رہیں اور بوٹل کے موں کو کسی بھی ململ یا جالی کی کپڑے سے تھام دیجئے اور کور کر دیجئے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے